ہمزہ شباز کی آج ہائی کورٹ میں پیشی نہیں بھرائیں گے نیب حکام بیگ خالی ہو یا بھرا پانچ ہزار روپے کا نوٹ کھرا سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو فضائی مسافروں کے لیے پانچ ہزار روپے فکسٹ مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس سے فضائی مسافر پریشان اندرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نامجاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے اندھن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث چارجز بڑھائے ترجمان پی آئی اے گھرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی شہر میں تین سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھپٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ لیسکو کو چار سو نبوے میگا وارٹ کے کلت کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹھ فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر سات گھنٹے بڑھتی بند طویل لوڈ شیڈنگ بھر شہریوں کا پارہ ہائی دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامت راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامت راسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے پینتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامت لاش موٹر ویپل کے قریب سے برامت ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی مہنوال میں دو بچیوں سے زیادتی کی کوشش کا معاملہ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا واقعے کی تحقیقات جاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل کریم پارک میں خاتون نے خودکشی کر لی پنتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دے دیا پولیس مسروف تفتیش خوری کھیل کے شاکین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہن آباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی پرہان تشویش ناکھالت میں جنرل ہسپتال منتقل ایس پی مارل ٹاؤن کا واقعہ کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت مغل پورا پولیس کی کاروائی پتنگ سازی کے فیکٹری پکڑ لی مالک گرفتار اور پنجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن حکوم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں